بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے اور ہم نے انٹرنیشنل جو ہے صاحب کا کھلاڑی بھی اپنے سٹوڈی میں مدعو کیا ہے سب سے پہلے ہم غلام محمد صاحب سے آپ کا تعریف کراتا ہے غلام محمد صاحب ہے اسپورٹس کارڈینیٹر ہیں کمیشنر کراچی کے اور بڑے اسپورٹس کے لیے کردار عدا کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہے کمیشنر کراچی کے اسپورٹس کارڈینیٹر کے حیثتے کراچی کے اندر جتنے بھی اسپورٹس کے ایونٹ ہوتے ہیں وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر بھی آتے ہیں مختلف ڈی سی کے ساتھ جو اپنا کردار عدا کراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کراچی میں اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بحال کرنے بڑا ان کا عمل دخل ہے ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد یاکوب صاحب جو صاحب کا انٹرنیشنل باسکٹ بول کے پلئر ہے یعنی کینا ہم آج باسکٹ بول کے حوالے سے بھی بات کریں گے کافی کیونکہ کراچی باسکٹ بول ایسیویشن کے غلام محمد صاحب بھی صدر ہیں تو سب سے پہلے غلام محمد صاحب کے پاس آتے ہیں غلام محمد صاحب ہے بڑا اہم کردار رہا ہے آپ کا کیونکہ اس وقت آپ کمیشنر کراچی کے سپورٹس کارڈینیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور سپورٹس کی سرگرمیوں کو بحال کرنے میں کراچی میں بڑا اہم رول آپ کا عدا کرتے نظر آئے ہیں جہاں پر کمیشنر کراچی اپنا کردار ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسپورٹس میں وہاں پر آپ کی توسط سے جو مختلف ڈی سیز ہیں ان کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے اسپورٹس کو جو ہے سرگرمیوں کو بحال کرنے میں کیا کہیں گے پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد باسکٹ بول کے حوالے سے کیونکہ آپ باسکٹ بول کراچی کے جو ہے صدر کی حصہ سے کام کرتے ہیں تو باسکٹ بول کے حوالے سے بات میں تھوڑی سی بات کر لیں پہلے اسپورٹس کی سرگرمی میں جو کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کمیشنر کراچی کے جانب سے ان پر بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو شہزا عمرین صاحب آپ کے توسط سے وینس ٹیلی ویژن کے تمام بورڈ اور ڈیریکٹرز کا اور آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ہے کہ آج آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا میں ایک بات پہلے یہ عرض کروں گا کہ کمیشنر کراچی جناب محمد اقبال محمد صاحب اور کراچی کے ساتھوں ڈسٹرک کے ڈپٹر کمیشنر صاحبان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ اسپورٹس کی پروموشن کے لیے بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ بڑے کھیلوں کو تو سپورٹ کرتے ہیں مگر جس طرح آپ چھوٹے کھیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی سانی نہیں ہے نہ کوئی متباہ دے لے تو میں آپ سے زہرے تشکر کروں گا دوسری بات جو آپ نے کمیشنر صاحب کے حوالے سے کہی میں آپ کو ایک بات بڑے فخری انداز میں کہوں گا کہ مجھے چھالیس ستالیس سال لوگ ہیں ان سرگرمیوں میں اور مختلف کمیشنر صاحبان اور مختلف ایڈمنسیشن کے افراد کے ساتھ کام کیا محمد اقبال محمد صاحب کا ایک اپنا انداز ہے اور اس انداز میں اس طرح ہے کہ وہ بڑے بڑے جہاں کرکٹ ہاکی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اور ان کے رپٹی کے ملچہ صاحبان وہاں گھدہ گاڑی ریس تک کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے ایکیس اگس کو دیکھا کہ ایکیس اگس کو ہسٹاریکل انہیں ڈانکی کاٹ ریس ہوئی اور اس میں جو انعامہ دیئے گئے وہ اونی سے آپ پوچھیں وہی بتائیں گے آپ کو لوگ کے کتنے بیش قیمت کیش اور دیگر انعامہ دیئے گئے میں ایک بات اور بھی کہوں کہ جہاں تک ڈپٹی کمیشنر صاحبان کی آپ نے بات کی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحبان پہلے بھی بہت کام کیا کرتے تھے اب ڈپٹی کمیشنر صاحبان اور زیادہ اچھی انداز میں کام کر رہے ہیں اور اس میں شہزادہ صاحب میں ایک ارز کروں کہ یہ ارگنائزرز کا فرض بنتا ہے کہ ارگنائزرز ان افسران کو جو ہیں وہ انوالو کریں آپ ایک چیز رہوٹ کریں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہاکی چیمپنشپ ہوئی اور اس میں کتنا بڑے پیسے دیئے گئے سارا کچھ پرائیویٹ سپانسر آج کل کے حالات میں جو ملکی معاشی صورتحال اس میں تھوڑا سا پریشان ہے اور وہ اتنی سپانسرشپ نہیں کر بارا دوسری بات یہ کہ جو فائننشل انسٹیوشن تھے یعنی بینکنگ جو تھی بینکنگ میں نیشنل مینگ میں سپورٹس کنسلٹرنٹ راج حبیسار اقبال قاسم صاحب میرے چیف رہے اور اقبال قاسم صاحب جو روایتیں قائم کر کے گئے سپانسرشپ کی شاید میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ایسا ہوگا کہ اقبال قاسم صاحب نے جو کام کیے تھے وہ اب کوئی دوسرا کر سکے اور میں ان کے ساتھ تھا میں ان کا شکر گزاروں اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بینک کوئی فائننشل انسٹیوشن یا کوئی بھی سرکاری ادارہ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو اس کیلئے کام کرے اسپورٹس کیلئے کام کرے ایک بات شہزادہ صاحب میں آپ کو کہوں بہت سارے لوگوں کو شاید پتا ہے یا نہیں پتا مگر میرے خواہد سے اسپورٹس آرگنیزر کو پتا ہونی چاہیے اور آج آپ کے تفضل سے میں اسپورٹس آرگنیزر سے گزارش کروں گا ہر ڈسٹرک کی اسپورٹس کمیٹی جس کو ہیڈ کرتا ہے ڈپٹنگ کمیشنر علاقے کا اور ڈیویجن اسپورٹس کمیٹی جس کو ہیڈ کرتے ہیں کمیشنر صاحب تو میں اسپورٹس آرگنیزر سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ آپ صرف محکمہ کھیل حکومت سن کے علاوہ ان افراد کے پاس جائیں ان سے کام لیں یہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے آپ کوئی سپانسرشپ میں بھی کریں گے اور آج آپ کو ایک بات دتا ہوں شہزادہ صاحب یہ بڑی کھلی میں بات کر رہا ہوں سنتے بھی ہیں ان کی بات پہ وزن بھی لوگ دیتے ہیں اور میں نے ابھی جو اگست میں یکم اگست سے اکتیس اگست تک کمیشنر صاحب نے اپنی نگرانی میں تین اسکولوں کے ملی نغمہ سپیچ کمپیٹیشن اور نات کمپیٹیشن کیا چار کھیل کیے چار کھیل ابھی باقی ہیں جو ملک کی موجودہ صورتحال خراب ہوئی ہے سیلاب کی اس وجہ سے وہ کھیل رکے میں جو انشاءاللہ ہوں گے ہمارے پاس اس کے پیسے پڑے میں سب کچھ اور وہ چاروں کے چاروں کھیل ہوں گے مگر آپ کراچی کلب میں ٹینس چیمپینشپ ہوئی جس کا ڈی جی رینجرز نے افتدہ کی اور کمیشنر صاحب نے اس کی پرائیس دی اپنیشن کی آپ کراچی کلب والوں سے پوچھیں آپ بانکی کارٹریس والوں سے پوچھیں آپ کرکٹ والوں سے پوچھیں کہ ہم نے جو انہوں نے مانگنا اس میں ایک روپے کی ہم نے کٹوٹی نہیں کی ہم نے پیسے دیئے کمیشنر صاحب کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ کھیل جو ہے وہ پروان چڑھے اور شہزادہ صاحب اگر اسی طرح آپ پرٹنائز کرتے رہے آپ اور آپ میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ کے اٹھوں گا جب ہی تھی آپ کی آج کے ٹرانسپینشن ختم ہوگی کہ کمیشنر کراچی محمد اقبال میمن اور تمام کراچی کے ساتھوں ازلاگر ڈیپٹن کمیشنر صاحب بان کا یہ اہد ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو وہ چاہے کوئی رنگ نسل فقہ مذہب جو بھی ہیں ان کو سپورٹ کی جائے اور کراچی کے نوجوانوں کو صحت منصر گرمیوں کی طرف راغب کیا جائے انگرس میں ملکل سپورٹ کیا جائے اب یاکوب صاحب کے پاس آتے ہیں یاکوب صاحب ہے آپ صاحب کا انٹرنیشن باسکٹ بول پلئر ہے حلام عمد صاحب سے تو بعد میں میں باسکٹ بول کے حوالے سے سوالات کروں گا پہلے آپ سے کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اسے باسکٹ بول کے اندر جو ہے اب کھلاری بہت زیادہ کم آ رہے ہیں لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آرام باغ باسکٹ بول کوٹ پر جتنے مقابلے ہوتے ہیں شاید ہی کراچی کے کسی کوٹ پر ایسے مقابلے ہیں کیونکہ گو کہ باسکٹ بول کوٹ کم ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو کراچی کے اندر اگر سب سے زیادہ باسکٹ بول کے ٹورنمنٹس منقض ہوتے ہیں تو وہ آرام باغ باسکٹ بول کوٹ پر ہوتے ہیں کیا کہیں گے اور پھر نوجوانوں کا اس طرف نہ آنا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ایکچولی سر بات یہ کہ آج کل ہر آدمی معاشر کی پیچھے جا رہا ہے پیسے کی پیچھے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے صاحب کو علامہ صاحب کو زندگی دے ان کی وجہ سے آج ہم اوپا ہم بہت کافی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں شہر کے اب نصر باسکٹ بول جو کوٹ ہمارا دو دفعہ ہم نے ان کی توسط سے بیس بیس لاکھ روپے سیکشن گھرائے انہوں نے باسکٹ بول تیار نہیں ہوئے ایک ہی گرونڈیں کراچی مارا ہم باغ اگر گرونڈ زیادہ ہوں گے گیم اچھا ہوگا گیم بڑے گا اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں پھر کووٹ کی وجہ سے کووٹ بھی آگے بیچ میں آپ کو پتا ہے خرابی ہو گئی پھر بارشیاں ہو رہی ہیں پھر وہ سیاست باسکٹ بول کی پہلے چلتی گی پھر اڈاک بن گئی اڈاک بن گئی بارہ سال ہوئے کمیٹی آگے کام کرتے ہیں باسکٹ بول فیڈریشن وہ ہٹ گئی الیکشن ہوا پھر دوبارہ آگے پرانے والی میں جب سے یہ ہے بیس پچیس ساتھ جتے بھی ان کے ساتھ ہوں تو مطلب ہے بڑی ہمارے جو سیکٹرین خالد بشیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ازردنگی دے وہ کافی منت کرتے ہیں کافی پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ باسکٹ بول کوئی گیم آج کے بغیر پیسے کے چل نہیں سکتا کوئی پیسے لیکن یادر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ باسکٹ بول جو کھیل ہے وہ کراس روٹ لیول پر اگر بات کی جائے تو کراچی کی جتنے بڑے اسکولز ہیں وہاں ضرور وہاں پر کھیلے جاتے ہیں لیکن پلئرز کی کمی ہمیں ضرورت ہے سر آپ کے میں اتفاق کروں آپ سے ایک زمانہ تھا سر کی اسکولوں کو ٹیمیں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ہر اسکول میں ایک سپورٹ انچارج ہوتا ہو ہم جب بچوں کو بولاتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے سے باسکٹ بول کھیلیں تو وہ کہتے ہیں ہم شام کو نہیں آسکتے ہیں ان کے والدائن ان کو اجازت نہیں تلاتے ہیں حالات کی وجہ سے موجودہ حالات کی وجہ سے اس وقت سے اسکولوں میں بہت پہلے میں خود نائنٹین سیسٹی ٹھو میں میں کچھے محمد اسکولز صدر میں پڑھتا تھا وہاں کے ہمارے باسکٹ بول کے بڑی اچھی ٹیم تھی کوٹوارڈ بلڈنگ اسکول تھا اس کی بڑی اچھی ٹیم تھی انجیوی اسکول تھا اس کی ٹیم تھی اور اچھی ٹیم میں دی بہت ساری تو اس کے بعد اسکول کے جو ہمارے اسپورٹ انچارج جو پی ٹی آئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا شاید میرا خیال ہے وہ محنت نہیں کرتے پی ٹی آئی جو پی ٹی آئی پی ٹی سوری تو وہ آتے ہیں بس خالی صبح آ کے بڑھ آتے ہیں چاہے پانی پیو چلے گئے کوئی بھی نہیں ابھی آج کار موجودہ حالات میں ہمارے باسکٹ بول کے کچھ کھلاڑی اسکولوں میں موجود ہیں لگیوں میں اس پر کام کر رہے ہیں مگر وہ صرف اسکول کی حد تک ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے باہر نہیں آسکتے وہ کیونکہ ان کے بچوں کو کہا جی آپ آگا باگا آجیں ہم نہیں آئیں گے جی اور بہت دور ہے وہ تو تو بس چیز پر ہم لوگ ترقی لیے کر پا لیں بلکل اس وجہ سے ہم باسکٹ گول پر ترقی کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنڈ کر لیا ہمارے ساتھی سپورٹس اینلسٹ ریاض الدین صاحب نے ریاض صاحب سب سے پہلے تو وینس سپورٹس میں خوش آمدید کیا کہیں گے آج پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا ہے دورے ورلک کپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے انگلینڈ کے خلاف جو سریز ہونی ہے اس کے لیے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ باقعدہ طور پر جس کے لیے پریشر اور ہم بھی آواز اٹھاتے رہے جس پلئیرز کے لیے وہ شان مسود کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے لیکن وہی جتنے پلئیرز جو ایشیا کپ میں موجود تھے وہ اس ٹیم کا حصہ ہے تو سمجھتے ہیں کہ ٹیم صحیح اناؤنس ہوئی ہے یعنی یو ساریہ کپ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پہ سرکارت نے پرکومیس نہیں کی انہیں نے ایک سو سکتر رنگ بنائے تھے اس لیے رنڈ ریٹس کے اور سرکارت انہوں نے چھوڑا پاس میں نے کٹیس کیلئے تھے کیونکہ ایک سپس کے لیے ہوا تھا کہ ایک سینئر کلاری کی صورت میں سرکارت کیلئی ہونے صحیح تھا اسی طرح پہ ہم ایک سپسٹ کر رہا تھے کہ شوئی ملک نے ہے کیونکہ بڑھ سپسٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک سپسٹ کر رہا ہوتا ہے اور میٹل آرڈ ریٹس کے لیے ہوتا ہے ناکام ہونے اس پوری مطابعہ کھالیاں جسی بھی خریف نہیں ہیں اس میں یہ ایک سپسٹ کیا جاتا ہے کہ کلارت کا مطابق ہے کہ ملک کے لیے وہ تیمز ایسا ہوتا ہے لیکن انپرشنٹ کے لیے وہ تیمز ایسا نہیں ہیں بہت شانہ پاس آنیز ہیں جو بھی جو ہے آپ مطابعہ کھالیاں جو ایک نائی سٹ تھا جس سے پہلے جیسے میری سے کرکے لیا آئی گی کاموکشنوں نے گوہی کیا ہے اور شان محصول سے لیا ہے کہ یہ سپس جو ملک کے باہرے میں میڈیا کے ایک سوشہ کا اور تمہارے سے جسے کی ناطرین تھے وہ انکہ پر فاہمینٹ کی آؤٹسپیننگ انگلین مہارسپیننگ پر فاہمینٹ کی انکہ پر فاہمینٹ کی شان محصول کا تو ہونا ہے اس میں سیلیکشن کمیتے کے کوئی دماغی نہیں ہی انسی کے اپنی پر فارمنٹی اور میڈیا جا پر جسی 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 ان کو رکھا ہے لیکن میں سمجھوں تو آگر اس شوئے ملک کی ٹیم میں شاند جاتا ہے تو یہ ٹیمی اور اس چون میں جاتی لیکن شدادہ بھی یہ دیکھنا ہو کہ شاہی شاہ اپنی جی اس پاس انگلین میں وہ راہے سارے ہالا پریزیگل سیلیکشن کے میار پر نظر دیکھے بلکل ہے ریاض صاحب ہے سیلیکشن کے حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ لائنی پر رہیے گا غلام حمد صاحب کے پاس واپس آتے ہیں غلام حمد صاحب ہے جس طرح یاکوب صاحب کہتے نظر آ رہے تھے کہ اسکول میں تو بچے ضرور موجود ہیں باسکٹ بال کے لیکن وہ اکیڈمیز تک نہیں آنا چاہ رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا ان کے ذہنوں میں صرف کرکٹی بستی میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا قومی کھیل ہاکی بھی اس دہینے پہ ہے کہ وہاں پر بھی پلئرز نکل کر نہیں آ رہے دیگر جو کھیل ہیں وہاں پر بھی پلئرز نہیں نکل کر آ رہے کیا وجوہات ہیں کہ پلئر کا فوکس دیگر کھیلوں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے بسم اللہ رمان و نعیم دیکھیں شہزادہ صاحب یاکوب صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کہی ہے اور وہ یہ معاش اکنومیکل پوزیشن جو ہماری ملک کی صورتحال ہے ساٹھ رپے کا جو یہ ہٹل بنے ہوئے ہیں فٹ فاتو پہ سڑکوں پہ ساٹھ رپے کا چائے کا کپ ہے اچھا ناظمہ بات سے آرام باغر کوئی آنا چاہے یا نشتر پارک آنا چاہے تو آپ صرف کرنیز کی مد میں اگر آپ دیکھ لیں تو اتنے معاشی حالت خراب ہیں لوگ کے کہ لوگ وہ کر نہیں سکتے کرکٹ کی جا کرکٹ میں جو پلیئر آ رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اس کو یہ چار میں کہ بھئی پاکسکان کرکٹ بورٹ جو وہ ڈپارمنٹ وہ کراتا ہے لیگ کراتا ہے یہ کراتا ہے وہ اس میں پیسے ملتے ہیں باقی کوئی سبھی کھیل لے لیں ابھی دیکھیں مجھے گل فراد صاحب بتا رہے تھے کی اچے کے چیرمن ہے کمیشن آفیس آئے تھے تو ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا بھئی ہاکی کی کیا پوزیشن ہے انہوں نے کہا کہ تین مہینے سے تین جو ٹور ہوئے تھے ان کی ڈیلی وغیرہ بھی پلیئروں کو نہیں ہوئی تو وہ کہتے کہ جو سن گورنمنٹ دس کروڑ پر سال دیتی اس میں سے ففٹی پرسنٹ لے کے ہم نے پیسے جو ہیں ان کو کچھ کی یہ تنکھائے مکہیں جو ہیں چھے چھے مہینے سے نہیں ملنی تھی تو یہ صورتحال ہے آپ کو میں بلکل سچی بات کروں خالد بشیر صاحب جو ہمارے پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کا پرسیڈنٹ ہے ایک بہت بیٹے کھراری رہے ہیں پاکستان کے کپتان رہے ہیں اور اب ان کا کھیر اپنے وقت میں وہ دنیا کے چند بڑے کھراریوں میں سیکھتے اللہ تعالی نے ان کو چار پیسے دی یہ مطلب وہ تن تنہا مطلب جو ہیں وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں باسکٹ بال پہ اور آپ کو ایک چیز میں بڑھ کے بڑے فقر سے کہوں گا پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ راؤن ڈا ائر باسکٹ بال فیڈریشن آپ 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 ایسا کریں کہ کرکٹ کو تو میں بحث نہیں کروں گا آپ تمام کھیلوں پہ چلے جائیں جو بھی ہاکی بھی چلے جائیں فوٹبال پہ چلے جائیں کسی کھیل پہ بھی آپ چلے جائیں باسکٹ بال واحد فیڈریشن ہے پاکستان کی جو راؤن ڈا ائر سال کے بارہ مہینے کوئی نہ کوئی ایونٹ وہ کرا دے ہیں کبھی گز کی جم ابھی آپ دیکھیں پہلی تاری کو کراچی کی ٹیم جاری ہے اسلامات گلز چیمپنشپ کھیلنے کے لیے سولہ تاری کو جاری ہے کوئیٹا بی گریڈ کھیلنے کے لیے راؤن ڈا ائر فیڈریشن جو ہے وہ ایونٹ کرا رہی ہے اور اسی لیے کہ باسکٹ بال کھیل پرموٹ ہو اور میں آپ شاید اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں کیونکہ پاکستان میں مرد ہو خاتون ہو میڈیا کے لوگوں بچہ ہو وہ کرکٹ پہ توجہ زیادہ ہے لوگی مگر جس طرح باسکٹ بال کے لیے کام ہو رہا ہے مجھے اللہ تعالی کی ذات سمید ہے کہ اگلے پانچ سال باسکٹ بال جو ہے بہت اوپر آئی گی بہت اوپر آئی گی یاکب صاحب ہے غلام محمد صاحب کے عظم بڑے پختہ نظر آ رہا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ چار سے پانچ سال کے اندر باسکٹ بال اروج پر ہوتی میں نظر آئی گی جس طرح اب انہوں نے ذکر کیا کہ بڑا زبدوس ٹورنمنٹ کلنے جاری ہے کراچی سے ٹیم تو کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو کیا کارکردگی نکھائی گی کیونکہ جس طرح محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں غلام محمد صاحب کیونکہ ہر سال پورے ائر کلنڈر ائر نکال کر دیکھ لیں تو میرے حال میں جتنے ٹورنمنٹ سے اگر ٹینیس کے سب سے زیادہ ہوتے تو اس کے بعد باسکٹ بال کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اسکری صاحب اللہ تعالی ہمارے آجی غلام محمد صاحب کو اللہ زندگی دے صحت اور تندرسی دے جب سے یہ کراچی باسکٹ بال میں داخل ہوئے جب سے ہماری باسکٹ بال اوپر آگئی ٹورنمنٹ ہر مہینے آپ تو آتے ہیں ماشاءاللہ ہر مہینے ہمارے ٹورنمنٹ چلتے رہتے ہیں ہر مہینے اب فیڈریشن کے یہ مشکل حساب کے فیڈریشن ہمارے خالد صاحب اکیلے ہیں ابھی دیکھیں تھا وہ لیرہ سباہر خان میں باسکٹ بال گریٹ سی ٹورنمنٹ ہوا چھے ٹیمی ٹورنمنٹ تھی اس میں ہیڈر آباد کے ٹیم نہیں پہنچ سکی کیوں نہیں پہنچ سکی جی ان کے وہ فند نہیں تھے پیسے نہیں تھے تو کیسے وہ پاسپٹ کریں گے بابرا کے تو یہ سب جو مہین فنکشن ہے وہ وہ ہے فائنس کا تو غلام محمد صاحب اچارے ادھر سے اس سے مانگ اس سے مانگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو صحت و نظر سی دے کہ ان کی بدلتا ہماری باسکٹ بال آباد ہے باسکٹ بال زندہ ہوتی دکھائی دیتی ہے غلام محمد صاحب کے بدلہ اور ان کی ٹیم کی کیونکہ ان کی ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کی ٹیم کا یقجہ ہونا باسکٹ بال کرانچی باسکٹ بال اسیوشن کا بڑا کارنامہ ہے کہ وہ یہاں سے کرانچی سے پلئرز نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں واپس ہم ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب محمد حارس ایک دفعہ پھر ٹیم میں ریزف کی حیثیت سے جو ہے ورلک کپ کی سکارڈ میں جائیں گے کیسا دیکھتے ہیں اس نوجوان وکٹ کیپر کو کیونکہ اگر آپ جس طرح تھوڑے دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے سرپراز احمد کا کہ نیشنل ٹی 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 میں بڑی اچھی پرفارمس دکھاتے میں نظر آئے گو کہ وہ کپتانی بھی نہیں کر رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے اوپر نمبروں پر بیٹنگ کرتے دکھائی دیا اور یقیناً اس کا فائدہ ان کو یہ ضرور بہا کہ وہ نیشنل ٹی 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 میں نمبر دو کے جو ریٹنگ ہے بیٹرز کی اس پوزیشن پر موجود ہیں تو سمجھتے تھے کہ ایز ایس سینئر جہاں پر آپ نے شوہ ملک کو شامل نہیں کیا تھا وہاں پر سرپراز احمد کو زیزہ بھی وکٹ کیپر کے طور پر لے کر جاتے تو یہ سود من ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہم بڑا وڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں ٹی 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 کا اس نے جو ایکسرورگنی پر فارمنس کی کی ٹی ایٹر میں تو اس کو تو آپ کو پلانا دے گا اور آلین یا ٹی ٹی دوسری دین کے خلاف موقع دینا چاہیے تھا ایک طرح سے بڑا کپ کے لیے جو میرے پر لیتا ہوتا 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 ہے اس لیے کہ وہ ایکسپریئنس کے لیے رہے ہیں اور جنہوں نے اس پہلے ایکنی کھرکٹ پر لیے وہ پورے انٹرنیشن کھرکٹ پر ایکسپریہ ہے ورڈ کپ کو اور اس پہلے جیسے تھی ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیکھتا تریکل سے سمجھتے ہیں انہوں نے دنیا پر لیتا ہے اس پہلے جیسے تھی مختلفہ جیسے تھی میکس کے لیے ہیں اور وہ جو اسی کی ٹی ایکنی کام وقت میں زیادہ آتانی ساتھ ایکسپریہ کی خلافیت رکھتے ہیں میں نے سمجھتا ہوں کہ اس پہلے جیسے تھی ایک پلے جسے تھی موقع ملو اس نے آپ کو حضرت کے پر فارمنس دکھا گئے دی جو ورڈ کپ جیسے تھی سمجھتا ہوں کہ اس کو شامل دینا چاہیے تھا یا نلک کے شامل دینا چاہیے تھا میں نے سان مسید کو ملکل صحیح کیا ہے اس کے لیے سلسلسل کو اور بلکل کیونکہ سیتے ہیں انہوں نے صحیح مم کیا لیکن وہ رشب نے کیا میڈیا تھے اس لیے کہ انہوں نے کرنا ہوتا وہ آتے جو بھی یعنی پہلی سان مسید کو خودوں نے فلیکٹ کرنا چاہی گا آپ میں نے بہت ہارس کی کیے تھے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ ہارس ایک بہت ہی اچھا بہت ہی سکتا ہے اچھا مدد کرکیٹر ہے اور اس نے اپنی پرپارمنٹس تیش کی ہے لیکن ایک ایسے کھلاڑی کو آپ ایک سم سے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ سلام دیں گے آیا ایسا کھلاڑی موقع آجا تو how can it possible کیونکہ جب میں بڑے ایگل چھوٹے ہیں تو کوڑی بھی لیا کھلاڑی دے ہیں اسے سننے تو اس بھی پریشانی اور مشکل ہوتی ہے تو میں اس مطلب کے پہلے ہوں تو دوسرے انسیانہ میں زیادہ پہلے تھا اس میں تو کھلاڑی دے ہیں لیکن ہر کھلاڑی دے ہیں کوئی نیا کھلاڑی دے ہیں یہ ہر کھلاڑی دے ہیں وہ برد بپ کا پریشن نہیں لے سکتا برد بپ کا پریشن تو وہ لوگ لے سکتے ہیں جو ایکسپیریئنس ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بہے مقابل اچھا ایکسپیریئنس کی بات ہو رہی ہے ریا صاحب تو تو اسمان قادر بھی پنرہ رگنی اسکارڈ کا حصہ ہے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک تیز بولر کی ضرورت تھی میر حمزہ جنہوں نے نیشنل ٹی 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 میں بھی اچھی پرفارمس دی پاکستان انڈو نائنٹین کی جانب سے اچھی پرفارمس دکھائی دیتے ہوئے نظر آئے تھے ان کا بھی حق بنتا ہوا دکھائی دیتا تھا کیونکہ اگر آپ اسمان قادر ایکسپیریئنس تو اسمان قادر کو بھی اتنا نہیں ہے ریاض صاحب آج سے دو دن پہلے جو ہے جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیشنل ٹی ٹی میں جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں ہم ان پر گیری نظر رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ اس ٹیم کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو بالکل ہی اس میں کوئی ایسا پلئر نظر نہیں آرہا ہے جو نیشنل ٹی ٹی سے جو اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آیا اور اسے ٹیم کا حصہ بنایا جائے گو کہ ہم نے اس میں جو ہے شامل کیا ہے آمیر جمال اور اس پینر عبرار احمد کو تو سمجھتے ہیں جو انگلینڈ کے علاوہ سریز ہوگی ان دونوں کا چیک بھی کیا جائے گا کیونکہ یہ تو اسکورٹ کا حصہ ہی نہیں ہے لیکن انگلینڈ کے علاوہ سریز میں جو ہے ان کو موقع ملنے کے چانسز ضرور ہیں نہیں اگر موقع ملنے تو بہت اچھی بات ہے لیکن نئی سوٹوں کے آپ یہ دیکھئے سوٹوں کے اس طرح سے آپ نے بات کی ہے اس میں سوال میں کے وسین جنور وسین گرانس سیلکٹروں نے یہ کہا تھا یہ سے کہنے کی حصہ ہوتی ہیں یہ باتیں اور سپیکٹیکل در آپ کسی چیز کو بکنیں گے تو آپ کو سپیکٹیکل در گراؤنڈ سے کوئی اچھی چیز دنیا آئی گی آپ دیکھنے دے گا یہ جو سریز دے گا میں بھی سمجھتا کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ پورا ہو اس لیے کہ انگلینڈ کی تیم کے خلاف جوڑے ہیں انہیں خیٹر داری کرنی مطلب ایک پلے رہے تھے کہ ان کو خون کے موقع جانے چاہیے تھا ان کو انگلینڈ کی تیم میں شامل کی جانا چاہیے تھا انہوں نے مسئلہ یہ کیا ہے کہ یہ ورنڈ کپ تا بھی اسکارٹ اعلام کر دیا ہے اسی تیم کو یہی تیم میں مطلب اس نے بھی پلے اور یہی تیم سیفرکی نیوزلینڈ میں بھی موجود ہوگی یقین ہے ریان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے غلام حمد صاحب کے پاس آتے ہیں غلام حمد صاحب ہے کمیشنر کراچی جس طرح اپنے سپورٹس کے لیے اعتماد کرتے نظر آ رہے ہیں ڈی سیز بھی جتنے ہیں وہ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کراچی کے موقع طریف جس طرح توڑے دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے ہر گیم پر توجہ دی جاری ہے کیا اسکولوں کی سطح پر جو ہے کمیشنر کراچی نے کوئی سٹیپ لیا ہے کچھ دیر پہلے یاکوب صاحب ہے جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ اسکول کے بچوں کو ضرورت ہے اسپورٹس کی طرف راگب کرنے کی جیسا یہ کہتے ہیں نظر آ کہ کوئی پیٹی ٹیچر ہوا کرتا تھا اب وہ موجود نہیں ہوتے کیونکہ اب دیکھتے ہیں ہم اسکولوں کے اندر صرف سال میں ایک دفعہ اسپورٹس دالانہ تقریب ہوتی ہے وہ بھی فوٹو شیشن کے لیے میرے خیال میں ہوتے ہیں مختلف اسکولوں کے اندر تو اس طرف کمیشن گرانچی جو ہے کوئی خاص توجہ دیتے نظر آ رہے کہ اسکول سے جو ہے بچوں کو نکالا جائے بہت اچھا سوال کی ہے شہزازہ صاحب اور آپ کا شکریہ کہ میں آپ کوئی معلومات فرام کر دوں اکتیس اگرس کو ہمارا یومِ آزادی فیسٹیول ختم ہونا تھا اور اکتیس اگرس کے بعد سٹمبر میں ہم نے جو پلائن کیا تھا وہ انٹر اسکول اسپورٹس فیسٹیول ہم نے رکھا تھا ہم نے جو تین مقابلے تھے سپیچ کمپیٹیشن نات کمپیٹیشن اور ملی نغبے کا کمپیٹیشن وہ ہم نے یومِ آزادی کی حفالے کر دیا تھا سٹمبر کے اندر ہم نے انٹر اسکول اسپورٹس فیسٹیول کے پانچ مقابلے رکھے تھے تھوڑی سی ہم سب کی بننصیبی ہے بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سٹمبر کا مہینہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس مشکلات کا یہ ملک میں اس وقت بہت بڑی مشکلات چل لیں تو وہ پیسے جو ہم نے سپورٹس پہ خرچ کرنے تھے وہ ہمارے پیسے ریزرو ہیں مگر سیلاب کی وجہ سے بلکل ایسا تھوڑا سا یہ بلکل غلام محمد صاحب اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت مغرب کی ازان کا وقت ہوا ہے تو مغرب کی ازان کے بعد ہم اپنے پروگرام کو پھر کنٹینیو جاری رکھیں موسیقی 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 وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی باسکٹ بول کے حوالے سے اب کچھ بات ہم کرلیں تھوڑی سی اسپیشل گیمز کے حوالے سے تو کراچی میں جو ہے بلینڈ ویمنڈ ٹورنمنٹ کا انکات کیا جا رہا ہے جو کراچی کے ڈی ایچ سٹی کراچی میں منقض ہوگا جہاں پر مختلف گیمز سے ویمنڈ کے حوالے سے منقض کیے جائیں گے اور تقریبا ملک بھر سے چالیس سے زیادہ خواتین ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں شرکت کرتی بھی نظر آئیں گی اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں بسارس سے محروم خواتین میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بنائی پیرہ سپورٹس اور پاکستان بلینڈ سپورٹس فیڈریشن کی جانب سے زیمن بلڈرز اور ڈی ایچ اے کراچی کے تعاون سے چھبیس ستمبر سے انتیس ستمبر ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں نیشنل بلینڈ ویمن سپورٹ دوہزار بائیس کا انقاط کیا جا رہا ہے جس میں بسارس سے محروم خواتین کھیلاریوں میں جوڈو، آرچری، اسٹلائٹیکس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے منقض ہوں گے چار روزہ نیشنل بلینڈ ویمن سپورٹس میں ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی چالیس سے زائد خواتین کھیلاری بنائی رکھنے والے اور بنائی سے محروم چار کوچز اور چار اسسسنٹ کوچ شرکت کریں گے جو ان تمام کھیلاریوں کو ٹریننگ دیں گے اسی حوالے سے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف ایکزیکٹیب بنائی ایڈوکیشن فانڈیشن سلمان الائی کا کہنا تھا کہ اس ایونڈ میں پورے پاکستان سے ویمن بلینڈ کھلاری شریک ہوں گی جبکہ چیئر پرسن بنائی ایڈوکیشن کمیشن سروت نسیم شاہ کہنا تھا کہ کھیل کے انعقاد کا مقصد بسارس سے محروم کھلاریوں کو معاشرے میں ان کا اصل مقام دلانا ہے شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا اب اسی حوالے سے توڑی بات کرتے ہیں غلام حمد صاحب سے غلامان صاحب کیسا دیکھتے ہیں بسارس سے محروم خواتین ویمن نیشنل ٹورنمنٹ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے ڈی ایچے سٹی کراچی میں جہاں پر چالیس سے زائد خواتین اپنے اس ایونڈ میں جو ہے اپنی فن کا مظاہرہ کریں گی کیسا دیکھتے ہیں ان کے لیے جو اختماعات کیے جارہے ہیں ان خاص کا بسارس سے محروم خواتین کے لیے ایونڈ منعقد ہو رہا ہے تو کتنا اچھا اغدام ہے یہ میں سب سے پہلے تو کمیشنل کراچی جناب محمد اقبال ممن صاحب اپنی جانب سے اور کراچی باسکٹ بال ایسوسیشن کی جانب سے اس موزز شخصیت کا یا اس ادارے کا جو یہ ایونڈ منعقد کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دوں گا ان سے ظاہرہ تشکر کروں گا اور بھرپور طریقے کا ان کو تعبون کی یقین دانی دلاؤں گا کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے کہ جن کو ہنسی خوشی مزاق کی ضرورت ہے اور جب وہ میدان میں لڑکیاں اتریں گی بسالت سے محروم اور وہ اپیلنگ کریں گی چوکے چھکے روکیں گی چوکے چھکے لگائیں گی فیلنگ اچھی کریں گی تو ان میں ایک نیا جذبہ جوش ہوگا اور ان کو یہ احساس ہوگا کہ کوئی ہماری ریمک کرنے والا ہے دیکھیں آپ انہیں ابھی کچھ دیر پہلے کرکٹ پہ آپ سوالہ جوابت کر رہے تھے تو آپ کو اس لیے آپ کرکٹ پہ سوالہ جوابت کر رہے تھے کہ کرکٹ پاکستان کا ایک معقول ترین کھیلے اور اس کی ضرورت ہے اور آج ایک بڑا دن ہے میں تو خوش نظیم ہوں کہ جب کرکٹ ٹیم وائل کپ کے لیے ناؤنس ہوئی تو آج آپ وینس ٹیلی ویجن نے مجھے یہ اپلا ہے یہ بہت بڑا اترام ہے اور آپ کے توسط سے میں آرگنائزرز کو یہ ریکویسٹ کروں گا میں ان کو نہیں جانتا ہوں آپ ان سے کہیں کہ کمیشنر رافیس کی کہیں پہ بھی ضرورت پڑے تو کمیشنر رافیس آپ کے قدم کے اندر شانہ بشانہ ہے اور آپ کمیشنر کراچی سے ملنا چاہیں تو کمیشنر کراچی سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان کو اگر اپنے گراؤنگ پہ بلانا چاہیں تو وہ آپ کے گراؤنگ پہ بھی آ جائیں گے برپور طریقے کا کوپریشن اور اس میں ہماری شامل ہے غلام محمد صاحب صافیوں کے لیے بڑا اچھا آپ کام کرنے جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد یقیناً صافیوں کے لیے ایک ورشاپ باسکٹ بول کے حوالے سے منحقیت کرانے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کیونکہ بہت سے رولز کے حالے میں باسکٹ بول کے صافیوں کو بہت سے صافیوں کو معلومات حاصل نہیں ہوتی باسکٹ بول کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اخدام آپ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر صافی آپ کشانہ بشانہ کھڑے ہوں گے میں سجاس کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں کہ سجاس نے اپنے لوگ کے لیے تو کام کیا ہی کیا ہے مگر اس کے علاوہ انہوں نے اسپورٹس آرگنائزر کھراریوں کے لیے بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً آواز اٹھائی ان کی مشکلات کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے میں جب ان سے میری ملاقات ہی سجاس کے سیکٹری صاحب جو ساتھی صاحب ان سے میری ملاقات ہی انہوں نے کہا کہ ہم یہ باسکٹ بال پہ ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا یہ میری لیے آنر ہے کلاچی باسکٹ بال دسٹیون کے لیے آنر ہے کہ اتنی بڑی تنظیم جو ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے تو یہ بہت بڑا آنر ہے اور اس کو ہم جیسے آپ چاہیں گے بسے کریں گے اور ساتھی صاحب موجود ہیں ساتھی صاحب سے آپ سوال کر سکتے ہیں جیسا انہوں نے ہمیں کہا ہم اسی طرح اس کو ارگنائز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پہلی تاریخ کو دو وینیو بھی ہم نے اس کے چوائس کی ہیں ایک ہم نے پاکستان امریکن کلچر سینٹر رکھا ہے اور دوسرا کراچی پورٹرسٹ کا کراچی پورٹرسٹ سے کل میری میٹنگ ہے اور سب سے اہم بات ہی بتاؤں میں آپ کو شہزادہ صاحب کہ آپ اس کے سیٹیفیکٹس دیکھیں گے آپ اس کے سووینئرز دیکھیں گے میں نے کسی سے سپانسرشپ نہیں لی اس ورکشاپ کے لیے کوئی سپانسرشپ نہیں لی یہ ورکشاپ بٹوین سجاس اور کراچی باسکٹبال یہ ہم کریں گے اور اس میں ہم نے کل سپانسرشپ وغیرہ نہیں لی صرف ہال کی بنیاد پہ پی اے سی سینے میں وہ دیا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ باسکٹبال کوٹ بہت اچھا ہے تو وہاں پر اگر ہو جائے تو صحابی بھی وہاں پر کھیلیں گے اچھا جاتے جاتے غلام محمد صاحب ہے کمیشنر کراچی کے مزید جو اسپورٹس کے اخدامات ہیں ایک مزید کیا کیا ہیں اور کیا مائنڈ وہ رکھتے ہیں اسپورٹس کے لیے خاص کر کراچی والوں کے لیے تو کیا کہیں گے اس میں دیکھیں آپ نے ایک جملہ کہا خاص کر کراچی والوں کے لیے کمیشنر کراچی کراچی کے کمیشنر ہیں ان کی پہلی اور آخری سوچ یہ ہے وہ سندھی سپیکنگ ہے وہ ان کا تعلق ڈیپلو سے ہے ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے ان کی پہلی اور آخری سوچ یہ کہ کراچی کے نوجوان کو کراچی کے انسان کو وہ کوئی بھی ہو جو کراچی میں رہتا ہے اس کی ترقی کیلئے اس کی زندگی کو اچھا بنانے کیلئے کام کیا جاہا اور وہ اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں آپ کو ایک بڑی اچھی خبر میں سنا رہا ہوں کہ کمیشنر کراچی یہ تھوڑی سی یہ سہلا بالا جو سلسلہ ہے آپ بھی پریشان ہیں میں بھی پریشان فورٹی تھری ہمارے کیمپ لگے میں کراچی کے اندر سہلا زدگان کے لیے اور تینوں ٹائم ہم انہیں کھانا کمیشنر آفیس ان کو دے رہا ہے سین گورنمنٹ کے حوالے سے اور جناب سید مراد علی شاہد صاحب جو چیف منسٹر ہیں ان کی پوری نظر ہے اور کمیشنر کراچی خود بہت زیادہ خود روزانہ کسی نہ کسی کیمپ میں جا گیا بھی جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا کمی یعنی ٹود پریش دے رہے ہیں ہم ہر دوسرا ٹود پیز دے رہے ہیں خواتین کے استعمال کی چیزیں دے رہے ہیں بچوں کے کھلوں نے اچھا غلاموں صاحب بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہی یہ خاص کر کمیشنر کراچی کے حوالے سے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اسپورٹس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مختلف ایسویشن بنی ہوئے ہیں وہ اپنا کردار اس طرح ادا کرتی نہیں یہ نظر آ رہی ہے بہت کم چند ایک جو اسپورٹس کے ادارے ہیں ایسویشن ہیں وہ اپنا کردار ادا کریے لیکن دیگر جو اسپورٹس کے لوگ ہیں وہ شانہ بشانہ شاید میری نظر میں وہ کھڑے وے نظر نہیں آ رہے ہیں شہزادہ مہین صاحب وہ بھی میرے دوست ہیں آپ بھی میرے دوست ہیں اگر میں کوئی بات کروں گا تو پھر یہ بہت دور تک جائے گی ایک بات میں آپ کی وسائصت سے ان سب سے کہوں گا کراچی میں فورٹی ٹو یا تھرٹی سیون سندھولمپک کے پاس ایسٹرڈ ہیں اور فورٹی ٹو فورٹی ٹری اسوسییشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ابھی آپ کے سامنے یاکوب صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سی گریٹ چیمپینشپ ہوئی باسکرپال کی جس میں ہیدر آباد کی ٹیم نہیں گئی وہاں پر اور انہوں نے کہا یہ کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں دے مجھے کوئی سندھ گورمنٹ فنڈ نہیں دے رہی آپ آپ جیسے لوگ میرے پر مربانیاں کرتے ہیں وینس ٹیلی ویجن میرے پر مربانیاں کرتا ہے صحافی برادری میرے پر مربانیاں کرتی ہے پھر میں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ سر یاکوب صاحب کے پاس یا فران کے پاس ہمیں یہ دلوا دیں وہ دلوا دیں آپ کو سن کے تاجب ہوگا ہم نے جو بجٹ بنایا تھا راولپنڈی کا اسلامات کا بھی گرلز چیمپیشپ کا جو بھی انہوں نے بتایا ہے وہ ہمارا کرائے کا بجٹ جو تھا وہ چار ہزار روپے پر اہٹ تھا یعنی چودہ کھرادیوں کے چھپن ہزار روپے ہم نے خرج کرنے تھے کرائے کی مد میں آپ کو سن کے تاجب ہوگا ایک لاکھ ستاندی ہزار روپے ہمیں آپ دینے اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ ٹرین سرفیس بند ہو گئی ہے بس والے جو ہے وہ بالکل اس وقت جو سرکوں کا حال ہے اور پھر سب سے بڑی مشکل جو آ رہی ہے بس والے پیسے بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ہم آپ کو نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو دو دن میں پہنچائیں گے ہم آپ کو تین دن میں پہنچائیں گے تو اب اگر ہم نے بجٹ پہلے ہی ہوتا ہے بلکہ پاکستان میں کیا دنیا میں ہوتا ہے ون ڈے بیفور ون ڈے آفٹر ڈیلی دی جاتی ہے کھرادیوں کو اور آفیچلز کو اب میں نے ہی فیصلہ کیا ہے رات کو میٹنگ میں یاکوب صاحب بیٹے تھے یہ تو بہت بڑے کھرادی رہے ہیں ہماری سیلیکشن کمیٹی کے کراچی کے چیئرمن میں رات کو میں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ تین دن کی میں ایڈوانس دیلی وہ دوں گا ڈیلی تین دن کی دوں گا تاکہ اگر وہ لیٹ ہو جاتی کچھ ہو جاتا ہے تو سارا کوئٹا ابھی ٹیم جانی ہے آج کے اقبارات دیکھیں پینتالیس ہزار روپے کوئٹا کا کرائے ہو گیا ہے ائر کا ریلویر ٹریک بند ہے بس ٹریک بند ہے سارا کچھ بند ہیں اور بی گریٹ چیمپنشن بلکل اس سے کھلاریوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے ٹورنمنٹ آرگنائزر کا بھی نقصان ہو رہا ہے ٹورنمنٹ کرانے جہاں پر ایونڈ منقی دورہ وہاں پر بھی جو اگر ٹیمیں نہیں پہنچیں گی تو اور زیادہ نقصانات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پرگرام میں ٹائم کم ہے محمد عاقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ غلام محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان سندہ بار موسیقی